السلام علیکم امید ہے اب سب دوست خرید سے ہوں گے تو جناب مسادرہ کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی جس پہ آغا جواد نکوی نے اس پچھلے محرم میں ایک پورا عشرہ پڑا اور اس کے اثر کو ضائع کرنے کے لیے اس کو غلط رنگ دینے کے لیے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ غلط بیانی اور رنگ بازی سے کام لیتے ہوئے شہریار عابدی صاحب نے اس کو ایک عجیب رنگ دے کر پیش کرنے کی کوشش کی تو اس میں پہلے بھی بات ہوئی تھی ابھی جو بات کرنے والی تھی وہ یہ ہے کہ شہریار صاحب نے فرمایا کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا گیا ان کی طرف سے کہ انہوں نے یہ مال لوٹ لیا یہ بلکل ٹھیک نہیں تھا اس حوالے سے کہ اس نے بنی امیہ کو یہ جواز فراہم کیا یا کرنا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتے تو چونکہ ان کے نزدیک یہ مال لوٹنا تھا اور چونکہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے نزدیک وہ مال لوٹ لیا جبکہ مسادرہ کی تعریف پہلے بتائی تھی کہ بلکل غلط انہوں نے کی اور چونکہ وہ بنیاد ہی غلط رکھ لی کہ لوٹنا کہہ دیا اس کو تو پھر آگے ظاہرہ امارت بھی خراب ہو گئی ساری اور اسی کو لے کے ہی آگے چلتے رہے تو مسادرہ کا سلمانی پھر روپیٹ کر لیتے ہیں کہ لوٹے ہوئے مال کو ظالموں سے لینا اور اس کو اس کی اصل جگہ تک پہنچانا یہ مطلب ہے جس کا انہوں نے بلکل غلط مطلب کیا تو ان صاحب نے یہ بتایا کہ چونکہ یہ ایک لوٹنا کنسیڈر ہوتا ہے تو اس وجہ سے یزید اور جو بنی امیہ ہیں ان کو ایک موقع مل گیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں تو میں نے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ جناب یہ جو واقعہ تنعیم ہوا یہ تو مکہ میں ہوا کافی عرصے کے بعد ہوا جب امام حسین علیہ السلام نے خروج کر لیا تھا مدینہ سے تو یہ بتانا بھول گئے کہ کیا بنی امیہ جو ہیں یزیدیت جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے اس عمل کے انتظار میں تھے امام کو شہید کرنے کے لیے یہ کون سا جناب طریقہ کار ہے یہ کون سی آپ کی اختراح ہے اور آپ کی سوچ ہے تو اس سے تو بڑے سوال پیدا ہو گئے کہ اگر یہ ایک وجہ بنی ہے یا بن سکتی تھی اور اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو مدینہ میں جو مروان اور ولید کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کو بلائی گیا تھا وہ کس لیے تھا اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کو خروج کرنے کی کیا ضرورت تھی اور پھر جناب امام حسین علیہ السلام نے چار مہینے مکہ میں قیام کرنے کی کیوں زحمت فرمائی اور حج بھی نہیں کیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے اگر یہی وجہ بنی تھی یا آپ کی نظر میں یہ ایک ایسی وجہ بن سکتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے تو باقی عمال پھر کیوں کیے امام نے تو یہ انتہائی ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک صدھی قسم کا الزام ہے بلکہ یہ بنی امیہ کی طرف داری ہے ان کے جو باقی ظلم ہے ان کی اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے بنی امیہ کو اس طرح کے واقعے کی ضرورت نہیں تھی یا ان کو انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس طرح باقی عائمہ کو بھی اس طرح کے جو انہوں نے کہا جی وہ ایسا عمل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ گورنمنٹس کو جواز مل رہا تھا تو گورنمنٹس کو صرف یہ جواز کے انتظار میں رہنے کی ضرورت تو نہیں تھی گورنمنٹس کے پاس اور بہت سے جواز تھے عائمہ کو سزا دینے کے یا عائمہ کو ضد و قوب کرنے کے تو پہلے تو وہ ان کے تصحیف فرما لیں کہ اصل میں ماجرہ کیا تھا اس کے بعد پھر اس پہ گفتگو آپ کریں تو بہت بہترین ہے اور الزام تراشی اور وہی اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اس کو غلط رنگ دینا اس کا تو پھر کوئی نہیں کہہ سکتا روک نہیں سکتا ماشاءاللہ اور ویسے بھی امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس طرح کے جھوٹ بولتے ہوئے نصیحت ہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ نصیحتیں جو ہیں ان کی ہم جیسے دو چار بندے جو بات کر رہے ہیں ان کو یہ کافی نصیحتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم بعض آ جائیں کیونکہ ہم دشمنان اہل بیعت کی تقویت کر رہے ہیں تو میں نے ہی نہیں یہ بتانا تھا یہ نصیحتیں بہت اچھی آپ کر رہے ہیں لیکن خود بھی اس پہ عمل کر لیں خود بھی جھوٹ بولنا بند کر دیں خود بھی ایاریاں مکاریاں دکھانا بند کر دیں لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح آپ ایک پردے کے پیچھے بیٹھ کے اپنے آپ کو امامہ سر پہ رکھ کے غلط بیانی کر رہے ہیں جناب جھوٹ بول رہے ہیں قضب بیانی کر رہے ہیں شخصیت کوشی کر رہے ہیں پتہ نہیں کن مقاصد کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے اخترائی کر رہے ہیں تو یہ بات ہے جناب چلیں انشاءاللہ پھر ملکات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ